ہیلو گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل این ویلکم بیک تو مائی ویڈیو آج بہت زبردست ٹپس اینٹرک کے ساتھ حاضر ہوئی ہیں بہت سارے ہیکس ہیں آپ لوگ کے لیے یوزفل گیشن ہیکس ہیں اور بہت ساری ایسی ٹپس ہیں جو آپ کی ڈیلی روٹین میں آپ کے گھر میں آپ کو بہت ہی معمولی سی چیزوں سے کچھ تھوڑے تھوڑے کام کرنے سے آپ کے گھر کی پیسوں کی بھی بچت ہو جائے گی بیل کے بھی بچت ہو جائے گی اور آپ کو بہت سارا بینیفیٹ بھی ملے گا تو چلی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جب بھی ہمارے گھر میں نمک کا پیکٹ آتا ہے تو اس کی پیکنگ ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے مطلب کہ یہ ہمارے جس ٹپی وغیرہ میں ڈالنا ہوتا ہے اس سے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر ہم اس پیکٹ کو اس طرح سے خالی رکھیں گے تو یہ گلا بھی ہو جائے گا اور نیچے گرنے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا اس میں کوئی انسیکٹس وغیرہ بھی چلے جاتے ہیں تو ہم نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کرنا ہے کہ جو یہ نمک کا پیکٹ ہے یہ آسانی سے بند بھی ہو جائے اور اس میں کوئی چیز بھی نہ جائے اور نہ ہی یہ گلا ہو تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلاؤس کلپ لگا دیں ہیں جب بھی آپ اس طریقے سے کلاؤس کلپ لگائیں گے جو نمک ہے وہ نیچے بھی گرے گا اور نہ ہی الٹا ہونے سے گرے گا اور نہ ہی یہ گلا ہوگا تو اس طریقے سے اپنے گھر کے جتنے بھی نمک کے پیکٹ ہیں یا کوئی بھی لیز وغیرہ کا پیکٹ ہو آپ اس طریقے سے اس کو فولڈ کر کے اس کو بند کر سکتے ہیں اگر یہ چھوٹی سی ٹپ آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا جب بھی آپ کبھی گھر میں برطن دھویں تو برطن دھونے سے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ گلے ہو جاتے ہیں خاص طور پر یہ بازو اگر لمبے ہوں اور زیادہ پھولے ہوئے ہوں تو یہ گلے ہو جاتے ہیں سو میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاتی ہوں جس سے آپ کے جتنے مرضی کام کر لیں آپ کے بازو گلے نہیں ہوں گے سو آپ نے ایک پونی لینی ہے ایزی سی ٹپ ہے آپ نے ایک پونی لے کے اس کو اپنے بازو کے اوپر جو آپ کا بازو ہے اس کے اوپر اچھی طریقے سے اس کو لگا دینی جب آپ پونی کو اپنے بازو پر لگائیں گے جتنے مرضی برتن دھولیں گے آپ کا جو بازو ہے وہ گلہ نہیں ہوگا اور آپ کے کپڑے بھی سیف رہیں چھوٹا بچہ ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی ہوں گے جب آپ ان کو سیفل ماری میں لٹھانے کے لیے ہنگر میں ڈالتے ہیں تو وہ گر جاتے ہوں گے سو آپ کے لیے ایسی ٹپس اور ٹریکس لے کے آئے ہوں تو آپ بچوں کے جتنے مرضی کپڑے ہنگ کر لیں وہ نیچے نہیں گریں گے کیا آپ اس طرح سے کپڑوں کو ہنگر میں ڈال کر لٹکاتے ہیں تو اس طرح سے نہیں آپ ڈالیئے گا آپ نے کپڑے کو سیدھا کرنا اور ہنگر کے اوپر اس طریقے سے رکھنا جس طریقے سے میں نے رکھا ہے بالکل جو گلے والی سائیڈ ہے وہ آپ نے ہنگر کے اوپر ہلکی سی رکھنی ہے ہلکی سی سائیڈ اوپر رکھ کر آپ نے پھر اس پر آپ نے کلاث کلپ لگانے ہے جس سے ہم کپڑے سکھانے کیلئے لگاتے ہیں تو آپ نے کلاث کلپ لگانے ہے دونوں سائیڈ اوپر کندے کی اس سائیڈ پر بھی اور کندے کی دوسری سائیڈ پر بھی آپ نے کلاث کلپ لگانا ہے تو آپ نے ٹائٹلی کلاث کلپ کو لگانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ گرے تو آپ نے ان دونوں کو اچھے طریقے سے فکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے لگ گیا ہے سو آپ جتنے مرضی بچوں کے کپڑے لٹکائیں سے فلماری میں وہ نیچے نہیں گریں گے اور نہ ہی ان پر سلوٹیں آئیں گے سو آپ جب بھی کپڑوں کو ہینگ کریں تو اسی طریقے سے ہینگ کریں آپ کے بچے کے کپڑے اگر پریس نہیں بھی ہوں گے تو بھی ان پر سلوٹیں ختم ہوں گی اور مزید سلوٹیں نہیں آئیں گے سو اگر آپ کو یہ والی ٹپ پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ اس طرح کی اور ٹپس اور ہیکس کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کے گھر میں اس طرح کی تیز چھوڑیاں ہیں جو کہ بہت تیز ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان پر زنگ وغیرہ نہ لگیں یہ اسی طرح نیٹ اور کلین رہیں اور ان پر زنگ بھی نہ لگیں اور یہ اسی طرح ساف رہیں تو بہت اکمال کی ٹپ ہے میرے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے لینا ہے ہیلومینیم فائل آپ نے لینا ہے سلور پیپر جسے ہم چکن سٹیم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ نے ہیلومینیم فائل لینا ہے کہ اس کا ایک پیس لینا ہے اور اس کو آپ نے کارٹ لینا ہے جب آپ اس کا پیس لیں گے تو یہ آپ کی چھوڑی کو زنگ سے بچائے گا اور آپ کی چھوڑی کو تیز بھی رکھے گا تو میں نے یہاں پر اس کا ایک پیس الگ کر لیا ہے اس کو کارٹ لیا ہے اور اس کو کارٹنے کے بعد آپ نے اس کو صدر آ کر اس کے اوپر نائف رکھنی ہے چھوری کو اس کے اوپر رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے کہ یہ کھولینا تو جب آپ اس طریقے سے چھوری کو رکھیں گے جو آپ کے چھوری ہے وہ زنگ سے بھی محفوظ رہے گی اور اگر پانی کا کوئی چھنٹے وغیرہ اس پر پڑھتے ہیں تو یہ فائل اس کو پانی سے بھی بچائے گی تو آپ جب بھی اس پر فائل پیپر لگائیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کر کے رکھیں سالوں تک آپ کے جو گھر میں چھوری پڑی رہے گی جو آپ کے چھوری وہ اتنی تیز رہے گی اور زنگ سے بھی محفوظ رہے گی اس طریقے سے آپ دراز میں رکھیں گے تو ہاتھ پہ لگنے کا بھی خطرہ نہیں ہوگا امید کرتی ہوں کہ یہ والی ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ ٹپ پسند آئی ہو تو مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کے گھر میں اس طرح کی جار والی بڑی بوٹل شیمپو کی ہے تو اگر ہم بچے بہت شوق سے اس کو دباتے ہیں جب اس کو پرس کرتے تو وہ شیمپو نکل جاتا ہے یعنی کہ شیمپو کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اگر آپ لوگ باہر سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاتی ہوں کہ اس سے آپ جتنا مرضی سفر کر لیں یہ شیمپو آپ کے پرس وغیرہ میں نہیں کرے گا سو آج کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی کلوت کلپ سو گائز آپ نے کلوت کو اس طریقے سے لگانا جس طریقے سے میں نے لگایا اس طرح سے لگائیں گے تو جتنا مرضی بچے زور لگا لیں یہ آپ سفر پہ جاتے ہیں تو شیمپو نہ گرے گا اور نہ ہی آپ کا پرس وغیرہ خراب ہوگا نہ ہی شیمپو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا آپ جہاں مرضی رکھیں یہ شیمپو نہیں گرے گا اور نہ ہی بچوں کے پرس کرنے سے یہ شیمپو ضائع ہوگا سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے بیگ وغیرہ میں بھی آپ بے فکر ہو کر رکھیں یہ شیمپو آپ کے پرس میں نہیں گرے گا اور یہ محفوظ بھی ہوگا آج اس طرح کی مزید ہیکس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر یہ والی ٹپ آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے کمینٹس میں بھی ضرور بتائیے گا اگر آپ اس طریقے سے آپ شیمپو کی بٹل کو محفوظ کرتے ہیں تو بیگ میں رکھنا اور نکالنا بہت ایزی ہو جائے گا اگر آپ لوگوں نے سفر پر جانا ہے تو آپ کے پاس زیادہ سارے ٹیت برش ہیں اور پیسٹ ہے ان کو اگر آپ درائی ریکٹلی پرس میں رکھیں گے تو اس پر گاند وغیرہ لگنے کا بھی خطرہ ہوگا اور یہ محفوظ بھی نہیں رہیں گے آپ جتنا مردی سفر کر لیں گے تو یہ والے برش کبھی خراب نہیں ہوں گے آپ اسے ایسے رکھ کر دیکھیں گے تو اس پر پرس میں یہ آئی رکھیں گے تو ایک تو اس پر جو میک آف وغیرہ وہ بھی لگ جاتا ہے اور جو پرس میں تو ہلکا پھلکا دست ہے وہ بھی لگ جاتا ہے تو آپ نے ایسے بلکل بھی نہیں کرنا جسٹ آپ کو چاہیے ہوگا گلوز جو ہم ہاتھ پر پہنتے ہیں شاپر کا گلوز آپ کے پاس اگر یہ گلوز موجود ہے تو آپ نے اس کے اندر اپنے ٹیت برش کو اس طرح سے ڈالنا ہے جس طرح سے میں ڈال رہی ہوں آپ نے فنگرز میں ان ٹیت برش کو ڈالنا ہے اور آپ نے ساتھ میں جو پیسٹ ہے اگر اس کا سمال سائز ہے تو آپ اس کے اندر رکھ لیں اگر بڑا سائز ہے تو آپ اس کے باہر بھی اس کو لپیٹ کر اس کے اوپر کوئی بھی ربر وغیرہ یا کوئی پونی وغیرہ آپ کے پاس اس طرح کی موجود ہے تو آپ اس کے اوپر اس کو انسانی سے کور کر سکتے ہیں سو آپ میرے پاس یہاں پر پونیاں موجود ہیں میں ایک پونی لوں گی اور ان ٹیت برش کے اوپر لگا دوں گی جو کہ ہم نے ابھی گلوز میں ڈالے ہیں سو اس پر جب آپ اچھے طریقے سے اس کو ٹائٹلی باندھ دیں گے تو آپ کے جو برش ہیں ٹیت برش اور پیسٹ وہ ایک تو گم بھی نہیں ہوں گے اور دوسرا یہ آپ کے پرس میں آسانی سے رکھے جا سکیں گے اور اس پر ڈسٹ بھی نہیں لگے گی اگر آپ اپنے ٹیت برش وغیرہ جمز وغیرہ سے محفوظ رکھنا چاہتے تو اس ٹیپ کو ضرور فالو کیجئے گا اگر یہ والی ٹیپ آپ کو اپساند آئی ہو تو مجھے کمینٹس میں بھی ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور لائک بھی اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اگر آپ کو اس طرح کے بسکٹ وغیرہ اپساند ہیں اور آپ نے بسکٹ کا پیکٹ کھول لیا ہے اور آپ نے اس کا جو بسکٹ ہیں وہ کم کھائیں اور زیادہ بچ گئیں جس طرح سے آپ کے جو بسکٹ ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے تو آپ نے جب بھی بسکٹ کو یوز کرنا ہے تو اس کے جو ایکسٹر بسکٹ بچائیں گے اس کے لئے میں آپ کو ایک کمال کی ٹیپ بتاؤں گی آپ نے اس ٹیپ کو ضرور فالو کرنا ہے تو میں نے یہاں پر اس کے آدھے بسکٹ نکال دی ہیں جتنے میں نے یوز کرنے تکال لیا ہیں اب یہ بچے ہوئے بسکٹ ہیں جو گلے ہو جائیں گے کبھی محفوظ نہیں رہیں گے تو میرے پاس کمال کی ٹیپ ہے تو آپ نے بسکٹ کے اچھی طریقے سے کور ہے جو ایکسٹر کور ہے وہ اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے آپ نے بسکٹ کے کور کو اچھے طریقے سے فولڈ کرنا ہے اس کے اندر جو ہوا ہے وہ بالکل بھی نہ گزرے اور اس کے اوپر کلوت کلپ کو اس طرح رکے سے لگا دینا ہے کہ اس کے اندر جو ہوا ہے وہ بھی نہ جا سکے اور یہ شاپر یہ جو بسکٹ کا کور ہے وہ بھی نہ کھلے اس طریقے سے نہ تو یہ بسکٹ خراب ہوں گے اور نہ ہی گلے ہوں گے دوبارہ استعمال بھی کیا جا سکتے ہیں یہ والی کچن ہیک دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے بہت ایزی ہے اور اس کو اس ہیک کو کرنا بھی بہت آسان ہے اس سے آپ کی جو زندگی ہے وہ لائف ہے وہ آسان ہو جائے گی تو آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے جسٹ ایک گلاس لینا آپ نے اور گلاس میں آپ نے ڈالنا ہے پانی آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جو گلاس ہے وہ تقریباً ایک انچ سے نیچے اس کا پانی فل ہونا چاہیے اس سے کم آپ نے پانی نہیں اس میں ڈالنا اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے لیکویڈ برطند ہونے والا اور یہ والا آپ نے اس میں ڈال کر اور پھر چمچ کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے جب آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ کو لینی ہے سروچی جو برطند ہونے والی سروچی ہے جس سے ہم برطند ہوتے ہیں یہ سروچی کا سائز بڑا ہے سو آپ بڑی ہو یا چھوٹی ہو سروچی اپنے گلاس کی حساب سے لے سکتے ہیں یہ اب کلیننگ چھوٹا سا کلیننگ فارمولا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی کمال کی حیک ہے اور بہت ہی کمال کی ٹپ ہے آپ کی کچن میں اس طرح کی ٹپس اور ہیکس ہونے چاہیے تاکہ آپ کے کام کرنے میں آسانی ہو سو گائز میں نے یہاں پہ چمچ لی ہے اور چمچ کی اندرونی سائر ہے یہ خاص طور پر جو کانٹ ہے اس طرح کی سائر پر جو گند ہے وہ چپک جاتا ہے اور اس کو صاف کرنا آسان نہیں ہوتا خاص طور پر چمچ کو صاف کرنے کے لیے یہ والی میں نے ہیک یوز کیا ہے سو بہت ایفیکٹیو ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے اس طرح چمچ کو اس طریقے سے جب آپ صاف کریں گے جو آپ کا سپونز کی ہر طے وہ نیٹ اندرون ہو جائے گی اس جالی سے اور چمچ بلکل نئے جیسے ہو جائیں گے اور چمچ کو صاف کرنا بھی بہت آسان ہے آپ کے گھر میں جتنے بھی چمچ ہوں گے وہ منٹوں میں نیٹ اندرون ہو جائیں گے اور اس کو صاف کرنا بھی بہت آسان ہے یقین جانے اتنی کمال کی ٹپ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بھی ضرور بتائی گے کہ یہ نیٹ اندرون ہو چکے جتنے میٹس میں جمز وغیرہ جو ساڑھوں پہ ہلکا ہلکا جو اس کی ساڑھ ساف نہیں ہوتی وہ بھی نیٹ اندرون ہو جاتی ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے نیٹ اندرون ہو جاتی آپ کو محنت کرنے نہیں اور نہ بزار سے کوئی خاص قسم چیز لینے کی ضرور پڑے گی ان کو صاف کرنے کے لئے اب دھیروں چمچ کرنا ہو جائیں گے بہت آسانی سے صاف آپ آسانی سے اپنے گھر کے جتنی مرضی چمچ ہوں ان کو آسانی اپنے گھروں میں سادہ برش سے صفائی کرتے ہیں چاہے وہ فرش کی چاہے کارپٹ وغیرہ کی نقصان یہ ہے کہ جو برش ہے اس میں کافی سارے بال لگ جاتے ہیں جب بھی آپ برش لگائیں تو اس طریقے کو برش کے اوپر اس کو اچھ طریقے سے کور کر دینا جب آپ شاپر کے اتنا سائز ہو کہ اس کے اوپر آسکے تو یہ تھوڑا سا ٹائٹ لی آیا ہے کوئی باز نہیں زیادہ بڑا بھی آپ نے شاپر نہیں لینا ہے اس سے مقصان یہ ہوگا جو شاپر وہ بہت ایزی سی ٹیپ ہے جس آپ نے شاپر کو اس برش کے اوپر چڑھا کر اس کو اچھے طریقے سے بان دینا جب اس کو اچھے طریقے سے بان دیں گے تو برش اس فائی والا وہ نیٹ این کلین رہے گا امید کرتی ہوں کہ یہ والی ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ والی ٹپ آپ کو پسند آئی ہو تو گائز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس طرح کے مزید حیکس اور ٹپس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بال ہیں وہ کٹے ہو چکے ہیں اور برش کے ساتھ ایک بھی جوال نہیں لگا تو آپ جب صفائی کر لیں تو آپ اس شوپر کو اتار بھی سکتے ہیں